سربوچ نیالے کا آج کا فیصلہ بہت ہی اتیاسک فیصلہ ہے راہور گاندی جی کو جہاں انہوں نے راحت پردان کی ہے وہاں دیش کے اندر ایک سندیش گیا ہے کہ انیائے کے اوپر انیائے کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے جس طریقے سے ایک ایسے مقدمے میں ان کو فسایا گیا جان بوجھ کر ان کے اوپر کیس لگایا گیا اور ایک کے بعد ایک کوٹوں سے ان کو سجا ہوئی امید صرف سپریم کورٹ سے تھی اور آج سپریم کورٹ نے اس امید پر پوری طرح سے مہر لگاتے ہوئے دیش کے کروڑوں لوگوں کو لاکھوں کانگرسیوں کا دل آج جیت لیا آج ایک ایسا اتیاسک فیصلہ نیائے سے بڑا فیصلہ جب پورے دیش میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پرتارنا ایک وقتگی کی جا رہی ہے جو نیائے کے لیے آواز اٹھاتا ہے جو بیروزگاری کے خلاف آواز اٹھاتا ہے جو مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے جو مظلوموں گریموں کی آواز بن کر اڑھ رہا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی ایسے سمیں میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اس دیش کے اتحاس میں ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا آج لاکھوں کانگرسی اور کروڑوں دیش واسیوں کا دل پوری طرح سے گد گد ہو گیا ہے ہم آج سلام کرتے ہیں سپریم کورٹ کو ساتھ اس دیش کی نیائے ویوستہ کے اندر جو ایک عام آدمی کا جو میں سمجھتا ہوں ان کے ایک بشواس تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور ستھے کی جیت ہوئی ہے ستھے میو جائے تھی اور جیسے کہتے ہیں نا ٹروت پریام ٹرائمز وہ آج ہوا ہے بہت بہت دنیاواد سپریم کورٹ بہت بہت دنیاواد دیش کے کروڑوں لوگوں کا اور بہت بہت دنیاواد دنیاواد ان کانگرسیوں کا جنہوں نے سچ کی آواز میں راہو جی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا گیا جائے ہند جائے کانگرس